بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو فریہ کا کچن تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سکیر پیزا اس پیزے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈو نہیں گوننی پڑتی اور یہ پیزا بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اس پیزے کو ہم بغیر اوون کے پتیلے میں بنا رہی ہیں بچے اور بڑے سبھی اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلیں اس ٹیسٹی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بون لیس چکن لیا ہے تین سو گرام اسے ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ایک پین میں ڈال دیں گے خوارٹر ٹی سپون ہم اس میں پیسی ہوئی کالی مرچے یہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی مرچے یہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہی اس میں نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی مرچے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ادھرگ لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں سرکہ شامل کریں گے سرکہ شامل کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور جوسی رہے گا کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اور ہاف کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے لو فلیم پر اور اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہماری چکن کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اگر آپ کا پانی خوشک نہ ہو تھوڑا تھوڑا پانی ہو تو آپ فلیم کو تیز کر کے اس کا پانی جلدی سے خوشک کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں بہت اچھے سے پانی خوشک ہو گیا ہے اور ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے ہاپ ہی ٹیمارٹر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے کیوب شکل میں کٹ کر لیا ہے اور ہاپ پیاز لی ہے جسے میں نے کیوب شکل میں کٹ کر لیا ہے اب ہم پان میں 1 ٹیبل سپون اوئل شامل کریں گے فلیم ہمارا لو ہے اور سب سے پہلے ہم شملا مرچ اس میں شامل کر کے حلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے تو ایک دو منٹ کے لیے ہم نے شملا مرچ کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاز بھی شامل کر دیں گے اور پیاز کو بھی ایک دو منڈ کے لیے اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں میں نے ٹیماتروں کو فرائی نہیں کیا کیونکہ اگر میں ٹیماتروں کو فرائی کرتی تو یہ جوسی سے ہو جاتی ہیں اور ان کا چلکہ بھی اتر جاتا ہے اس کو ہم ڈریکٹ پیزے پر اسی طرح سے رکھیں گے اب ہم نے ایک پیزا ٹری لی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ بٹر پیپر اس طرح سے رکھ دیا ہے یہ چار سلائس ڈب روٹی کے اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ دیں گے اب ہم سلائس پر پیزا سوس ڈالیں گے اور اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے پھلا دیں گے تو دیکھیں جو ہم نے چکن منایا تھا اس کا مسالہ تھا وہ بھی میں نے اس میں نکال لیا تھا یہ بھی ہم ان سلائس کے اوپر لگا دیں گے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ہم سب پر اس طرح سے لگا دیں گے اب ہم چکن کے پیز اس طرح سے رکھ دیں گے تو دیکھیں شملا مرچ پیاز اور ٹی مارٹر کو بھی ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے اب ہم اس کے اوپر موزریلا چیز یہ اس طرح سے اچھے سے ڈال دیں گے اب ہم اس پر میکس ہرپس کوارٹر ٹیسپون اس طرح سے چھڑک دیں گے اور ہی کہنا ہوں یہ بھی کوارٹر ٹیسپون ڈال دیں گے اب ہم نے ایک پتیلا لیا ہے اس کے اندر ہم ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور جو ہم نے پیزا ریڈی کیا تھا اس کو ہم اس کے اندر اس طرح سے رکھ دیں گے اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے فلیم ہمارا میڈیم ہے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا پیزا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ پیزا بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ اس پیزے کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے بڑے سبھی اسے بہت شوک سے کھاتی ہیں آپ اسے بنا کر بچوں کو لینچ میں بھی دے سکتی ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں